پڑھتے ہو ایک دوسرے کے عزت اور احترام کو سامنے رکھو ہماری لائف میں گرل فرنڈ وائف فرنڈ کوئی کلچر نہیں ہے یہ ان لوگوں کا کلچر ہے جن کو آخرت کا نہیں پتا جن کو جنت کا نہیں پتا جو جہنم کو نہیں جانتے یہ ان لوگوں کا کلچر اللہ نے ہمیں پاکیزہ زندگی دی ہے نکاح نکاح پاکیزہ زندگی ہے نکاح اس کے علاوہ کوئی ریلیشنشپ وہ میرے اللہ کو ماں پسند ہے میرے نبی کو ماں پسند ہے اور اب چونکہ ایک امتحان میں ہیں کہ بچیاں بھی جوان بچے بھی جوان تو بیٹا جنت کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ اصل موج تو جنت میں ہونے والی ہے یہ تو ایسے عارضی زندگی آپ کا قدر پتہ ہے کتنا ہوگا جنت میں ایک سو تیس فٹ ایک سو تیس فٹ اور ان کا بھی قدر ہو جائے گا ایک سو تیس اور جنت کی ہوریں جو ہیں وہ اب بھی اس وقت زندہ ہیں ایک سو تیس فٹ کے ساتھ ایسی میں نے بچوں میں بات کی تو ایک بچہ بات میں کہنا گا مولانا یہ اتنے قدر کی ضرورت ہی کیا ہے ہم تو اس پر ہی خوش ہیں نہ کہہ چلو فرض کرو تم سوا پانچ ساڑھے پانچ پونہ چھے فٹ کے جنت میں چلے گئے آگے جو تمہاری بیگم ہے وہ ہے ہور یا جنت کی عورت یا دنیا کی ایمان والی تو اس کا قدر تو ہے ایک سو تیس فٹ وہ تو تمہیں پکڑ کے جیم میں ڈال لیں پھر وہ ایک جوڑا نہیں پہنتی ہیں ان کی طرح وہ سو جوڑے پہنتی ہیں اور ہر جوڑے کے پیچھے جوڑا نظر آتا ہے ہر جوڑے کے پیچھے جوڑا نظر آتا ہے اب میں نے کرتہ پینا ہے بنیان آپ کو نظر نہیں آ رہی وہ سو جوڑوں میں اس کا ہر جوڑا نظر آئے گا میں نے کہا وہ اس نے تمہیں مثلا پچاسی نمبر جوڑے میں ڈال لیا تم ہوں ہوں کر رہے گا میں نکڑ ہو میں نکڑ ہو وہ کہے گی تو ہینکت تھے مانی تپتے نہیں پہلے لگتا پھر تمہیں پکڑ کے لوریاں دے میرے لال آ گیا ہے بے وکوف اللہ نے ہمیں ڈیزائن ہی ایک سو تیس فٹ پہ کیا ہے آدم علیہ السلام ایک سو تیس فٹ تھے اما ہوا ایک سو تیس فٹ آپ نے سنا ہے یوسف علیہ السلام دنیا کے حسین انسان تھے سب سے زیادہ اما ہوا دنیا کی ساری عورتوں میں سب سے حسین عورت تھی سب سے خوبصورت عورت تھی زندگی کا مزہ لینا ہے تو یہاں برداشت کرو اور پھر آگے اللہ تمہارے لئے جنت کے دروازے کھول دیکھ اور اللہ تعالیٰ اب آپ اتنے سارے آئے ہو میرے محبت میں تو مجھے خوشی ہو رہی مجھے اچھا لگ رہے کیوں نہ چاہیے کہ اللہ کی دیوئی عزت ہے محبت ہے جب آپ لوگ جنت میں بیٹھو گئے تو اپنے میاں بیوی کے ساتھ سارے بیٹھیں گئے تو جنت کے غلام آئیں گے سلام کرنے کے لئے سلاماً 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 تو وہ بڑاچھا لگے گا یارے اتنے ہمارے نوکر سب سے ادنا درجہ کا جنت ہی اس کے اسی ہزار نوکر ہیں سب سے ادنا درجہ کا جنت اسی ہزار نوکر وہ بہت دیر سے نکلے گا جہنم سے اس کا نام جوہینہ ہوگا تو جب وہ جنت میں آئے گا تو اس کو ویلکم کریں گے تو کہیں گے آقا آپ کدھر رہ گئے سارے جنت میں تو آگئے آپ کدھر رہ گئے وہ کہے گا شکر کرو میں آئی گیا میں بڑے لٹر کھا کے آ رہے ہیں تو لٹر کھا کے جنت میں نہیں جانا سیدھے جانا ہے یہاں کے شراب کیوں حرام کی ہے اللہ کہہ میں خود تمہیں پلاؤں گا شراب طہور یہاں شراب کیوں حرام ہے کہ انسان کو پاگل کر دیتی ہے بیٹی اور بیوی کی تمیز مٹا دیتی ہے تو اللہ کہہ چار دن صبر کر لے تیرا رب تجھے پیش کر گئے یہ لے اپنے رب کے ہاتھوں سے پی شراب طہور اپنے محبوب کے ہاتھوں سے پلوائے گا آ میرا امتی یہ میرے ہاتھوں سے میرے ہاتھوں سے پی زندگی تو وہ آ رہی ہے یہاں تو زیادہ کھالو تو مسئیبت کم کھالو تو مسئیبت جاتے ہوئے سفر میری زندگی سفروں میں گزری سب سے پہلے میں دیکھتا ہوں یہاں کوئی ٹائلٹ ہوئے ایک ہے جہاں کچھ پیشاب آ جاوے تو بندہ کوئی سڑک تو ایسی ہو جہاں کوئی ٹائلٹ نظر آئے وضو کی جگہ نظر آئے پیشاب ایک الگ مسئیبت ہے اور سٹول پاس کرنا ایک الگ مسئیبت ہے اور وہاں جا کے نہ پیشاب اے نہ پکھانا ہے کھا دی جاؤ کھا دی جاؤ کھا دی جاؤ کھا دی جاؤ رجی جاؤ نہ پیشاب اے نہ پکھانا ہے اور ایک کپڑے بدلنے میں عورتوں کے شوق ہوتا ہے ڈیزائنوں کا تو وہاں نہ درزی ہے نہ پرنٹنگ مل ہے نہ ٹیکسٹائل مل ہے اور نہ کوئی وہاں الفتے کیا اس کو کہتے ہیں مول ہے وہاں ایک درخت اس کا نام ہے توبہ اس کے اوپر چلو چھوڑ دو اس کے اوپر ایسے پھول یوں کر کے نیچے لٹکے ہوئے ایسے یعنی یوں ایسے نہیں ہیں ایسے ہیں توبہ یہ آپ کا سب کچھ ہے آپ کے جی میں آئے گا کہ مجھے کپڑے بدلنے ہیں اور اس ڈیزائن کے بدلنے ہیں یہ یوں سیدھا ہوگا اور اس میں سے ایک ایسے روشنی نکلے گی جیسے وہ کیمرے کا فلیش نکلتا ہے ایسے اس کے بعد جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے تو پہلے سو کپڑے غائب ہو چکے ہوں گے اور نئے سو جوڑے آپ پہن چکے ہوں گے کیونکہ پوری جنت میں واشنگ مشین کوئی نہیں سرف کوئی نہیں سابون کوئی نہیں ٹائلٹ کوئی نہیں گندی نالی کوئی نہیں گٹر کوئی نہیں یہ ساری دنیا کی مصیبتیں ہیں زیادہ کھالا تو ٹائلٹ بھاگو کم کھالو تو سر میں دادہ شروع ہو جائے وہاں میرا اللہ کہتا کھا میرا بندہ پی میرا بندہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا قَحُورًا میں تیرا رب تجھے پلاؤں گا کھلاؤں گا جب وہ نوکر چلے جائیں گے تو فرشتے آئیں گے يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَاب فرشتے آئیں گے کہیں گے سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ جناب ہم آپ کو سلام کرتے ہیں وہ کہیں گے یار تم تو نورانی مخلوق ہو ہمیں سلام کیوں کرتے ہو وہ کہیں گے بِمَا سَبَرْتُمْ نوجوان بڑی غلط زندگی گزارتے تھے تم نے بڑی پاکیزہ زندگی گزاری اور سبر کیا سبر کے بدلے میں آپ کو سلام ہے جب یہ سلام کا نشا باقی ہوگا فرشتے سلام کریں ایک ہمارا زمیدار ذلفقار علی بھٹو مرہوم سے ملنے چلا گیا اس سے دو چار باتیں حال عوال کی ہو گئیں واپس آیا لوگ چودری صاحب سناؤ کی رہا تو موہین کر لگے چودری صاحب دستو صحیح بھٹو نال جو گل ہوئی وہ موہین کر لو وہ کہا کی ہو گیا یہ وہ اکھنڈ لگا اسے موہ نال میں بھٹو نال گل کی تھی انہوں تڑی نال بھی گل کرتے تو فرشتوں کا سلام ایسے آدمی ہوا میں اڑھیں گے آئے 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 میرے صرف الفاظ ہیں اگر چاہوں تو نقشہ کھینج کر الفاظ میں رخزوں مگر تیرے تقیل سے فزونت رہے وہ نظارہ اب جو حدیث بتانے لگا ہوں اس کو سوچو بھی تو سمجھ میں نہیں آئے گی ایسے میرے رب کا عرش کھلے گا اور اللہ مسکراتا ہوا اپنے خوبصورت چہرے کے ساتھ سامنے آئے گا اور کہے گا میرے بندے بندیوں آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے پوچھے گا اللہ ہل رضی تم خوش ہو کہیں گے یا اللہ موجہ لگ گئے ہیں بڑے خوش تو اللہ کہے گا کچھ مانگو کہیں گے راضی ہو جاؤ وہ کہے گا راضی ہوں تو یہاں بٹھایا نہیں تو ہوتھے نا تو انہوں کھلے مار رہے ہیں میں راضی ہوں کچھ مانگو کہیں گے یا اللہ جب ہم لاہور میں تھے نا نمازیں پڑھتے تھے بے ڈھنگی سے تھی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو اتنا خوبصورت ہے تو آج ہم تمہیں دیکھ کر ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں تمہیں دیکھتے ہوئے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں ہائے 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 تمہارا رب کہے گا میرے بندوں لاہور میں تم میرے غلام تھے میں آقا تھا آج میری جنت میں تم میرے مہمان ہو اور میں میزبان ہوں اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا میں مہمان بن کے آئے ہوں مجھے پروٹوکول دیا جا رہا ہے تو اللہ کہے گا تمہرے مہمان ہو کلو وشربو حنیہ بما اسلختم فیل ایجامل خالیہ جاؤ کھاؤ پیو موج کرو تمہارا کوئی حساب نہیں ہے پھر وچو ایک زندگی آگے آ رہی ہے اس کی کیاری کرو پانچ وقت نماز کرو میری طرح بسم اللہ سے کتاب نہ کھولو بلکہ واقعی کتاب کھولو اور اللہ تعالیٰ آپ کٹھے لڑکی لڑکیاں پڑھتے ہیں اپنی نظروں کی حفاظت کرنا سیکھو اور ایک حد اپنے درمیان قائم رکھو اور جو اللہ نے ایک تعلق بنایا ہے شرن نکاح کا اپنے والدین کی مرضی کے ساتھ ان کی دعائیں لے کر یہ قدم اٹھاؤ ایسے دلیر نہ ہو جاؤ کہ بس میری پسند ہے میں نے شادی کرنی ہے میں تمہیں کورٹ میریج کرلوں گا بے برکت ہوتی ہیں وہ زندگیاں جن کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں نہیں ہوتی ناکام ہوتی ہیں وہ زندگیاں جو ماں باپ کی دعائیں نہیں لے سکتے اپنے استادوں کا عدب کرو جن سے پڑھتے ہو وہ تمہاری زندگی بھر کے تمہارے آقا ہیں عزد مولا علی کا فرمان ہے کہ جو مجھے ایک حرف پڑھا دے میں اس کا غلام ہوں جہاں چاہے گیشتے ہیں جہاں چاہے گیشتے ہیں اور یہ تبلیغ کا خوبصورت کام ہے میری بسم اللہ یہاں سے ہوئی تھی آپ وہ بھی کہتا ہوں کہ تین دن صرف جایا کرو جماعت زیادہ نہیں لانگ ویکنڈ آیا تین دن آج کل تو ویسے تین دن پڑھائی ہے تین دن بند ایسی ہے بندے کو تو آپ لوگ تین دن جماعت میں جائے کرو